اسلام علیکم بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ملٹیپلائی یا نمبر بائی زیرو اینڈ وان جی بچوں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈیجٹ یا نمبر کو اگر زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو کیا آنسر آتا ہے یا اگر ون کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا کیا آنسر ہوتا ہے تو ہماری جو فرسٹ اگزامپل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کو ہم ریت کریں گے how many toffees are there in each jar the question is this how many toffees are there in each jar ہر jar میں کتنی toffees ہیں جی کتنی toffees نظر آ رہی ہیں آپ کو کوئی toffees نظر آ رہی ہے no there are no toffees so ہم جو ہیں اس کے لئے لکھیں گے کیسے ہی آپ دیکھ لیجے گا number of toffees جی jar number one میں کتنی ہے بچو zero yes jar number one میں کتنی toffees ہیں zero so ہم ان کو add کریں گے سب سے پہلے zero plus jar number two میں zero اور jar number three میں بھی ہمارے پاس zero toffees ہے تو کیا آ جائے گا answer بھی کیا آ جائے گا zero add کریں گے تو answer will be zero total number of toffees کتنی ہے zero اب ہم کیا کریں گے multiply کریں گے like multiply کرنے کے لئے بھی ہم three jars ہیں three into zero یہ three jars ہیں اور zero toffees ہیں تو ہم نے three کو multiply کرنا ہے zero کے ساب تو three zeros are کیا آ جائے گا صفر جی جب ہم کسی بھی digit کو zero کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارا answer جو ہوگا وہ zero ہی آئے گا یہ concept ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ جب بھی صفر کے ساتھ multiply کیا جائے گا تو ہمارا answer جو ہوگا وہ zero ہی آئے گا اس کی جگہ پہ کوئی بھی digit ہو like four multiply کریں صفر کے ساتھ تو answer جو ہے وہ zero ہی آئے گا تو یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے اور اس کی addition کا بھی دیکھ لی ہم نے add کیا تو بھی answer zero آیا ہے پھر ہم نے اس کو multiply کیا ہے تو بھی اس کا answer جو ہے وہ zero ہی آیا ہے تو یہ تھا multiply a number by a zero اب second example آپ کے سامنے ہے بچوں وہ ہے جی there are three baskets کتنی baskets ہیں there are three baskets and in each basket there is only one apple اور ہر basket کے اندر ہمارے پاس one apple ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے solve کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم add کریں گے apple کو like number of apples کتنے ہیں جی ہمارے پاس number of apples جی one first basket میں بھی پھر second basket میں one پھر third basket میں one ہے so how many apples کتنے آ جائیں گے بچوں add کریں اس کو کتنے آ جائیں گے three جی کتنے apples ہیں three baskets میں three apples ہیں so number of baskets ہمارے پاس ہیں کتنی three اور number of apples جو ہیں وہ کتنے ہیں one سو ہم three کو ملٹیپلائی کریں گے one کے ساتھ تو آنسر کیا آ جائے گا three ones آ three وہ ہی آنسر آ جائے گا یہی بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ پلس کریں گے تو بھی three آنسر آیا تھا ہمارا اور کیوں کیونکہ ملٹیپلائی جو ہے وہ ایڈیشن کی ہی ایک شورٹ کٹ ہے اس کی ایک فارم ہے جس کو ہم آج سیکھ رہے ہیں ایک نئی طریقے سے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے باسکٹ ہیں اور ان میں one ایپل ہے اگر ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے تو بھی ہمارا آنسر 3 آیا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس جو باسکٹ ہیں وہ four ہوتی اور ان میں one ایپل ہوتی فرس کریں تو ہم نے کیا کرنا تھا four کو ملٹیپلائی کرنا تھا one کے ساتھ تو ہمارا آنسر کیا آنا تھا جی جب بھی کو digit one کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے تو آنسر کیا آتا ہے وہی digit آ جاتا ہے four ones are four اسی طرح اگر five onwards آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی digit جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوگا one کے ساتھ تو اس کا آنسر کیا آئے گا وہی digit آئے گا like four ones are four three ones are three یہ ہر digit کے ساتھ ہوگا اور zero کے ساتھ ہم نے بات پہلے کر لی ہے کہ zero کے ساتھ اگر کوئی digit ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر ہمیشہ zero آئے گا جی یہ تھا بچوں ہمارا آج کا concept کہ ملٹیپلائی zero ملٹیپلائی ار ڈیجٹ اور نمبر with zero and one تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا کیان سر تھا اور اس کو اپنے اچھی طرح سے لرن کر لینا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی تھا نیکسٹ ویک میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ